بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی اللہ نے پورا محل بنا دیا عزیزہ نے کہا ہمیں جب میں یقین مانی ہے جب میں جمب بے گشت کرتا ہوں تو خود جناب امیر سے توصل کر کے ممبر پہ آتا ہوں مولا آپ کی جب شجاعت کو پیشت کروں تو ہر آدمی محسوس کرے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میدان سجا ہوا ہے اسی ہزار کا شامیوں کا لشکر ہے اسی ہزار کا شامیوں کا لشکر ہے بڑے بڑے سورما اس میں موجود ہیں اپنے طور پر بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں شمشیر سن بھی ہیں نیزہ باز بھی ہیں بہت سے افراد تیر انداز بھی ہیں ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے حیدر کون سا یہ جو سامنے بیس ہزار کی فوجین میں حیدر کون ہیں ہر آدمی بس شام سے آنے والا حیدر حیدر کر رہا تھا تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا تھوڑا سا شام میں پہنچانے سے پہلے پہلے آپ کو ذرا کوفے کی تیاری بتا دوں تو جناب امیر علیہ السلام نے کر لشکر کا اعلان کر دو سبہ سالار ہوں گے مالکِ اشتر ایک اور بات بتا دوں جناب امیر علیہ السلام کے اشتر جوان آدمی نہیں تھے ساٹھ سال سے اوپر تھے ستر سے بھی شاید زیادہ ہوں لیکن ساٹھ سے زیادہ تھے مطمئن ہوں ساٹھ ستر برس کے آدمی ہیں جوان نہیں تھے اور جمل میں اشتر اس لئے کہتے ہیں مالک ابن حاری سے نخعی علشتر یمن کے تھے جنگ جمل میں ایک تیر لگا آنکھ ان کی بھم کٹ گئی تو ایک پٹی باندھے رکھتے تھے اس کو کھول کرنے کے لیے اب پٹی بھی باندھ رکھی ہے کمر پہ پٹکا باندھ رکھا کہ یہ پٹکا کیوں باندھ آگا کمر سیدھی کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کمر سیدھی نہیں تھی نہیں پہنچا پایا کمر سیدھی نہیں ہے لیکن مولا نے پھر بھی سپاہ سالار بنا دیا کیونکہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے سر پہ امامہ رکھا کھول باندھا اپنے کمر پہ پٹکا باندھا سوار ہوئے ہاتھ میں علم لیا چلنے لگے کہ اب کہاں جا رہے ہیں کہ مولا کے استقبال کے لیے اتنے میں جناب امیر علیہ السلام بیت شرف سے تشریف لائے جناب امیر علیہ السلام آئے جو راویہ کہتا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا سفید رنگ کا گھوڑا ہے چہرے کا نور عجیب و غریب ہے کسی آدمی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی خضاب کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شام والے سمجھنے لگے علی بوڑے ہو گئے ہیں مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا کہا سن شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے ماشاءاللہ تفجہ حضب لوگ کی میرے ساں تو ایسا نگرامی جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ جس نے بھی کہا کہ مولا خضاب کر لیجئے تو دانی سیہ ہو جائے گی کوئی یہ نہ سوچے کہ علی ابنے بچانے بوڑے ہو گئے ہیں تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جواب دیا کہا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا اور پھر ایک مرتبہ مولا نے دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے میدان میں اتر لینے دو پھر بتاؤں گا میری نہ ہڈیاں بوڑی ہوئی ہیں نہ میری تلوار کوند ہوئی ہیں وہ جو بدر و عہد میں طاقت تھی علی آج بھی وہی علی ہے توجہ اب سارے مجھے میں توجہ میرے ساتھ رہے گی میں پورا خون جگر دے رہا ہوں یقین مانے جیتے ہیں طاقت نہیں ہے وہ طاقت لگا رہا ہوں اور آپ حضرات کی صرف عقیدتوں اور محبتوں کی خاطر سننا جائیں گے نا سب حضرات ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا تو اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب امیر آئے اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوئے لے جام فرس میں ہاتھ ڈالا گھوڑے کا معلوم تا سوار کون ہے میں اپنے انداز سے پیش کروں گا گھوڑے کا معلوم ہے سوار کون ہے بڑے خرامہ خرامہ فقر کے ساتھ سر اٹھا کے چل رہا ہے جانور جانتے تھے نہیں پہنچا سکا جانور جانتے تھے سوار کون ہے تو اب اگر کوئی نانا پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بچ جا رہا ہے آئیزانی کے راوی جناب امیر ایک مرتبہ اپنے سوار پہ سوار ہوئے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو اب ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب امیر نے گھوڑے گویڑ لگا ہی چلنے لگے کہا پیچھے دو طرف دو اور شہزادے چھے کہا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا خوبصورت زیادہ کون کہا دونوں کے نام تھے حسن حسین جن کے نام ہی حسن سے ہوں کہا دونوں اپنے جگہ پہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں کہا یہ افراد سوار ہیں کہا دو اور جوان چھے ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا کہا ایک سامنے چل رہا تھا ایک پیچھے دونوں کے ہاتھوں میں پرچم چھے جو سامنے چل رہا تھا چل رہا تھا سوار نہیں ہے چل رہا تھا پوچھا یہ کون ہے کہا نام محمد حنفیہ کہا رہی ہے جو عین گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا بڑی بڑی آنکھوں والا کہا اس کا نام ہے ابباغ کہا ایک مرتبہ علی اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے حیبت حیدر کررار تھی سنیں گے نا حضر آؤ حیبت حیدر کررار مولا چلے کا سفین جانا ہے پہنچے اسی ہزار کا لشکر شام والا لے کی آیا وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا مطبعہ میں کچھ نہیں پڑھوں گا وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اسی ہزار کا لشکر تھا تو عیدانِ قرآن میں ایک مرتبہ سارے کے سارے ایک ہی سوال کر رہا تھے حیدر کون ہے حیدر کون ہے تو اب سب کے سب پریشان ہے حیدر کون یہ حیدری سے سب کو کیوں خوف ہے تو یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا ان کا خوف ہر کافر و منافق کے دل پہ ہوتا عیدانِ قرآن سارا بجمہ چلتا رہے گا سی طرح سے میرے ساتھ تو ایک مرتبہ ہر آدمی سوال کر رہا تھا حیدر کون ہے کبھی آنے والے ایک مرتبہ جنابِ امیر علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لئے کہاں مولا آج آپ بھوڑے پہ سوار ہیں ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے ہیں نہیں پہنچا پایا ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے ہیں یہاں تک کہ حضرتِ محمدِ حنفیہ نے سوال کیا کہاں بابا میدانِ جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا کہاں بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤں گے وہیں پاؤں گے بیٹا مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤں گے نا مجھے وہیں پاؤں گے نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین میں جیسے گڑ جاتا ہوں جس کی موت آتی ہے وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہوں میں اپنے انداز سے کہوں مولا نے فرمایا جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آتا ہے میں ذرفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں چلتے رہیں گے میں پورا خون جگر دیتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے یہ ساری جنگیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اپنے آئیم علیہ السلام سے مطالب تو اب سب کے سب کہا کہ مولا ہر جنگ میں آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے زمین پر لڑے ہیں یہاں تک کہ خندق میں آپ نے کہا تھا زمین پر آجا اور زمین پر لڑنے کا مطلب ہوتا یا تو نے یا میں نے مولا اپنے جگہ کھڑے رہتے تھے اور اگر آپ جائیں نا ترکی استمبول کے اندر کیونکہ مدینے والوں نے سارے کے سارے جو آثار چھے وہ کہا کہ جو لے کے جانا چاہتا لے جائے آثار دنیا بچا رہی ہے اور یہ برباد کر رہے ہیں میں بہت سوچتا تھا یہ سارے آثار کیوں دوسروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آل سعود پھر میں نے سوچا میں نے کہا ان کے اجداد کا تو کوئی اثر ہے ہی نہیں تو انسان اپنے اجداد کے اثر بچاتا ہے ایک مرتبہ وہاں پہ استمبول جب جائیں گے نا تو وہاں تلوارے لگی ہوئی ہیں بہت سی تلوارے لگی ہوئی ہیں بغیرہ بہت سو لوگ کی بہت سی تلوارے تو اگر آپ تلوارے دیکھیں گے نا تو اس ممبر کے برابر اتنی اتنی انچی بہت انچ انچی تلوار ہیں بہت لمبی لمبی تلوار ہیں اور جناب امیر علیہ السلام کی تلوار بہت بسیتی تلوار ہے ایک میرے بازو سے تھوڑی سے لمبی تلوار ہوگی اور باقی ساری تلواریں بلکل نہیں نہیں مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال نہ شدہ اب جناب امیر علیہ السلام کی تلوار دیکھیں گے تلوار بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس پر جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ پریشانی کی بات کے میں اتنی اتنی لمبی تلوار ہیں تو مولا بھی لمبی تلوار رکھ لیتے اجزانے گرامی لمبی تلوار لڑنے کے لیے پیچھے ہجنا پڑتا اور چھوٹی تلوار سے بھار کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا اگر پہنچ رہے ہوں اور پچھنا کہہ لائیے گا تو اب جناب امیر علیہ السلام آئے صفین کے میدان میں پہنچے اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں حیدر کون ہے ہر جنگ میں مولا زمین پہ یقین مانیے میں پورا خونے جگر دے رہا ہوں ایک نقشہ پیش کروں گا کچھ دیر کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا میری نگاہوں کے اندر کچھ اور منظر ہے اے کاش میں وہ پورا منظر آپ کو دکھا سکوں جو میری نگاہوں میں چل رہا خدا کی قسم ممبر پہ ہوں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کچھ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر یہاں نہیں رہیں گے میرا آپ سے وعدہ آپ بھی میرے ساتھ نجف میں ہوں گے عزیزان کے رہے ہیں اب سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے اسی ہزار افراد حیدر کون ہے کبھی آنے والے ہیں حیدر کون ہے حیدر کون ہے اتنے میں ایک سوار داڑی سفید ہے امامہ سیاہ ہے اباقبازے بیتن ہے کسی نے کہا یالی زرہ پہن لیجئے کہ مجھے زرہ کی ضرورت نہیں میں کرتے ہی میں لڑوں گا تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبہ سے کہا کہا آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی تو یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے سارا یہ سارا واقعے سے ایک جملے کے لئے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں چھے تو مولا امیر المؤمنین نے فرما کہ یا حسن اے میرے لخت جگر اے حسن مجتبہ آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو میں اپنے انداز سے کہوں علی وہ ہیں جس سے موت فرار کر جی ہے عزانہ کے رامی جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے اور میں اپنے انداز سے پورا پیش کر رہا ہوں بڑھ کے چند جملے میں اس طرح سے پیش کروں گا کہ جناب امیر نے ولایت کی قبا اوڑی ہوگی اسمت کی ابا اوڑی ہوگی امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہوگا تولہ کی تصمیلی ہوگی تبرہ کا تلوار لے کے چلے ہوں گے جیسے ہی مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی زلجنہ انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے اب سب کے سب دیکھ کے سوال کریں حیدر کونے کا بھی آنے والے ایک مرتبہ میرے مولا اپنے زلجنہ میں سوار ہوئے کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں آج جناب ابباس جناب محمد رفیہ امام حسنہ حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ سارا لشکر بیس ہزار کا ایک طرف کھڑا جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا کہا وہ جو سامنے دو مو کی تلوار چمک رہی ہیں جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہیں وہی ہیدر کر رہا رہے ہیں رک جائے رک جائے مجھے پورا یقین ہے نعرہ ضرور آئے گا میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں سارا مجمع میرے ساتھ ہو میں پورے خونہ جگر دے کے پیش کروں گا ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا کہا وہ جو زنفقار دو مو والی تلوار کا ہاں وہی ہیدر کر رہا جناب امیر نے تلوار کو کھیجا ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو اکیلا جاؤں گا کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑا ہو گیا ہے ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھیجی اپنے زلجنہ سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا اب لگیے رہا تھا زلجنہ دور نہیں رہا اڑ رہا ہے ابھی نعرہ نہیں آئے گا ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھیجی جہاں سے گزرتے تھے جاتے تھے آتے تھے ہر جگہ زمین میں سر نظر آتے تھے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یالی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے سرز کیسے اتر رہے ہیں کہ آج ظلفقار کو روک رہا ہوں خیزر 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 توجہ سیزہ نہیں گرہا میں مکمل کرنا چاہتا ہوں میں نے بات مکمل نہیں کی ہے اگر چلتے رہیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ کا مولا تلوار رکی ہوئی ہے لیکن سرزمین پہ گرتے چلے جا رہے ہیں جہاں سے آپ گزرتے ہیں جہاں سے آپ کی سوالی گزرتی ہے زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں تو مولا نے کہا آج میں ظلفقار کو روک رہا ہوں ظلفقار جلال میں میں علی کے ہاتھوں میں ہوں اب جہاں سے گزرتے ہیں سر ہی سر اتار دیتے ہیں ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع میں ہیدر ہیدر ہونے لگا سب کے سب علمان الحفیظ کہنے لگے اب قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی سورہ توبہ کی آیت ہے اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا آج اللہ سبحانہ وتعالی دکھارا منافقین و کفار کو کہ کوئی حیدر کرار میدان میں ہے یقین مانی جتنی مجھ میں طاقتی میرے سینے میں میں نے اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اللہ کے ولی میں خوف نہیں ہوگا اور جو ماننے والے ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے ان میں بھی خوف نہیں ہوگا حیدر کوئی نہیں بن سکتا لیکن ماننے والوں کی کوئی تو نشانی ہوگی ڈرتے نہیں ہیں موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت ڈرتے نہیں ہیں موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں عزیزانے کے رامے اب یہ تمام کی تمام دنیا کسی ایسے حیدر کے انتظار میں ہے کہ دنیا کو پتا چل جائے مجھے آج میں نے ایک پیش کر دیا ہے کہ خوف نہیں ہوگا میں اگلے مرحلے کو پیش کروں تو چلیں گے لوگ وقت زیادہ پھر ہو جائے گا باپ لوگوں نے کہہ دیا اس لئے میں پیش کر رہا ہوں عزیزانے کے رامے پہلا مرحلہ خوف نہیں ہوگا اللہ کے ولی میں خوف نہیں ہوگا جو نمائندہ پروردگار ہوتا اس میں خوف نہیں ہوتا وہ کسی اور سے نہیں جدتا لیکن اس کی نماز بتاتی ہے خشیت کیا ہوتی ہے اس کی عبادت بتاتی ہے یہ عبادت کسی کے لیے بنی ہے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ